بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَوْزِيمَ اور بے شک وہ منکرین حق پر حسرت ہے اور بلا شبہ قرآن کی ہر بات میں یقین کی پختگی کا سامان موجود ہے بس اپنے عظیم رب کی تسبیح کیجئے آج ہماری سورہ الحاقہ کی آئی مبارکہ نمبر 52 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا اور الحمدللہ بفضل ہی تعالی بلطفتِ عنایتِ رسول اللہ علیہ وسلم آج ہماری سورہ الحاقہ کے ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوا کل انشاءاللہ سورة المعارض کے ترجمہ اور تفسیر کا انشاءاللہ آغاز کریں گے سامین گفتگو ہماری کلتِ وقت کے پیش نظر نامکمل رہ گئی اس کی جانے بڑھتے ہیں رب زلجلال نے قرآن کے تذکرہ کے حوالے سے بات فرمائی اور کل اس پر تفسیر کے ساتھ سولہ سترہ منٹ میں نے آپ سے بات کی اس کے بعد رب زلجلال نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور انعیت سے اور اپنی خاص نظرِ انعیت سے انہیں جنت عطا فرمائے گا اور کافروں کے لیے دوزہ کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو جب اہلِ جنت جنت کی جانے بڑھ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَحَسْرَ اس وقت جو کافر لوگ ہیں جب اہلِ جنت کے انعامات کو دیکھیں گے اہلِ جنت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نمازشات کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اہلِ جنت کو اتنے خوبصورت انعامات سے نماز رہا ہے آپ شاریں جاری ہیں دودھ کی نہریں جاری ہیں چشمیں جاری ہیں ہر قسم کے پھل اور یہاں پر قُلُّ مَا تَشْتَحِي أَنفُسُ وَقُمْ قرآن کی یہ الفاظ ہے کہ جنت میں ہر وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا اب اس کی تفصیل میں کیا جاؤں کہ جنت میں کیا کیا انعامات ہیں اس کے لیے بہت وقت چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اہلِ جنت کے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہر وہ چیز جو انسان کی فطرت چاہتی ہے ہر وہ چیز جو انسان کا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے جنت میں اہلِ ایمان کے لیے عطا فرماتی تو جب اس چیز کو وہ دیکھیں گے کافر اور اپنی رسوائی کو دیکھیں گے کہ جہنم ہے آگ ہے وہاں رسوائی ہے وہاں جناب بڑی بڑی جو ہے وہ لوہی کی سلاخیں ہیں اور وہاں پر بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں کافروں کو اور جہنمیوں کو اور انہیں جہنم میں چیختے چلاتے ہوئے پھیکا جا رہا ہے تو اس وقت وہ حسرت کریں گے کہ یہ کیا ہو گیا کاش ہم نے بھی اس قرآن کو سمجھا ہوتا اب وہ حسرت کریں گے کاش ہم نے بھی اس قرآن کو سمجھا ہوتا اور اگر ہم نے دنیا کے اندر اس قرآن کے پیغام کو سن کر اس پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہمارا ٹھیکانہ یہ والا نہ ہوتا بلکہ ہمارا ٹھیکانہ وہ اہلِ جنت والا ہوتا کہ جنہوں نے قرآن کو سمجھ کر عمل کیا اللہ نے آدھ ان پہ اپنی ساری ان آیات کے دروازے کھول دی اگر فرمائے وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينَ اور بِلَا شُبَائِ لوگو قرآن کی ہر بات یقین والی ہے قرآن کا ہر جملہ حق اور سچ ہے دنیا کا نظام بدل سکتا ہے کائنات کے افقار بدل سکتے ہیں دنیا والوں کی تھیوری بدل سکتی ہے دنیا والوں کی تحقیقیں بدل سکتی ہیں اور بدلتی ہیں ہر دور میں ہر آنے والا زمانہ نئی تحقیق کر رہا ہے ہر آنے والا وقت نئی تحقیق کا مشافر ہے اور تحقیق آئے دن نئی نئی ریسرچ آتی جا رہی ہے اور پچھلی تحقیق اور تھیورج یہ ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کیوں وہ باتیں انسانوں کی تحقیق تھیں لیکن صدیاں گزر گئیں زمانے گزر گئے کئی تحذیبیں گزر گئیں کئی معاشرے گزر گئے کئی افقار کے مختلف سوچوں کے لوگ گزر گئے لیکن اس دور میں بھی قرآن سچ تھا آج کے دور میں بھی قرآن سچ ہے اور آنے والے زمانے میں جب تک یہ زمانہ چلتا رہے گا کب تک ہے یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے جب تک قائم قیامت ہے اس رکھ تک قرآن حق ہے اور قائم قیامت ہونے کے بعد بھی جو حق اور سچ ہے وہ اللہ کا کلام تو ہم مسلمانوں کو اس بات پر نازہ ہونا چاہیے اور اس بات پر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو لٹیچر ہے میں اس لحاظ سے کہا رہا ہوں دنیا کے لوگ اگر اس کو لٹیچر کہتے ہیں ہمیں ان کی بات کہا رہا ہوں ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے ہمیں اس پر نازہ ہونا چاہیے ہمارے پاس ایک ایسا مجموعہ ایک کلام ہے کہ جس کو جس زمانے میں بھی رکھو گے ہر زمانے میں تمہیں قرآن بلند نظر آئے گا ہر زمانے میں ہر دور میں ہمیں قرآن بلند نظر آتا ہے دنیا میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں لیبریریز بھری پڑی ہیں دنیا کے اندر تو جتنی بھی کتب ہیں ایک زمانے تک ان کتابوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں ایک زمانے تک وہ کتابیں جو ہیں وہ زمانے کی جو ضروریات ہیں ان پر وہ پوری اترتی ہیں اور ان کے تقاضوں کو پورا کر دی لیکن ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں اب تقاضے کچھ اور ہیں اب ہمیں کسی اور جانب آگے بڑھنا چاہیے اب اس کا ایک وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا لیکن اس دور میں بھی آج سے چودہ سو سال پہلے بھی اور آج بھی اور آج کے بعد جائے کتنی اور صدیوں گزر جائیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم اللہ بہتر جانتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ دنیا والوں کی قرآن کی طرف ضرورت ہر روز زیادہ سے زیادہ بڑھتی جلی جا رہی قرآن کے پڑھنے والے قرآن پہ کام کرنے والے قرآن کو سکھنے والے قرآن کو سکھانے والے قرآن کی اہمیت کو سمجھنے والے وہ کم نہیں ہو رہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ اب تو بہت آسان ہو گیا ہے پوری دنیا کو ایک چھوٹی سی چپ کے اندر جمع کر دیا گیا ہے ایک چھوٹا سا کارڈ ہے اس کے اندر جمع کر دیا گیا پوری دنیا کو آپ اگر گوگل پہ جا کے ریسرس کر لیں اور اس پہ آپ تحقیق کر لیں نیٹ پہ آپ جا کے دیکھ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کون سی بک پڑی جاتی ہے تو انگریزوں کا عیسائیوں کا گوگل یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے سلمانوں کا نہیں یہ انگریزوں کا ہے یہ ساری تحقیقات یہ ویب سائٹس ساری بڑی بڑی جو ہیں یہ ساری عیسائیوں کی ہیں یا یہودیوں کی ہیں انہوں نے اس پہ کام بہت کیا ہے تو وہ ان کی ویب سائٹس یہ ہمیں بتاتی ہیں ظاہر ہے سچ تو سچ ہوتا ہے اگر وہ لکھ بھی دیتے کہ بائبل ہے پڑی جانے والی زیادہ کتاب تو دنیا نے کہنا تھا نہیں اب اس کو ثابت بھی کرو انہوں نے نہیں لکھا اچھا تورات پڑی جانے والی سے زیادہ کتاب ہے وہ انہوں نے نہیں لکھا کہ انگریز کے ساتھ آپ کو مذہبی اختلاف ہے دینی اختلاف ہے اور چیزوں میں اختلاف ہے لیکن یہ ہم بات تک کہتے ہیں کہ وہ لوگ سچے ہیں وہ انصاف پسند ہیں وہ ظلم اور زیادتی کرنے والے نہیں ہیں اس لحاظ سے اور آج دنیا یہ ہمارے مسلم گوائی دیتے ہیں کہ دیناب مسلم کنٹریز میں بڑی بدمنی ہے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے ظلم اور زیادتی ہے کرپٹ ہے معاشرہ کرپٹ ہے سارا کچھ ہے لیکن وہ لوگ ایسے معاشرے کے نہیں ہیں اور اس کے لئے میں آپ کو مثال دو سب سے بڑی چینیز جو ہیں وہ تو نہ عیسائی ہیں نہ یعودی ہیں عیسائی اور یعودی تو اہل کتاب ہیں دائر ان کا پورا وجود ہے ان کا پورا سٹرکچر ہے چینیز کا تو کوئی ان کا نظام ہی نہیں ہے ان کی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے نہ ان کا کوئی مذہب ہے چینیز کا تو وہاں نے دیکھا کتنے سو منسٹرز کو جنہوں نے بد عنوانی کی انہوں نے ان کو سر شام اور سر دوبہر کہتے ہیں لوگ انہوں نے گولیاں مار دی تھی کہ تم نے نہ حق کیوں کھایا ہے لوگوں کا کہ آپ کے ملک میں ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نہیں آپ کر سکتے ہیں حالانکہ ہمارے ملک کا کیا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے آئین میں ہمارے ملک کا نام کہہ رکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو جتنا اسلام یہاں پر ہے وہ آپ سب کے سامنے وہ سب کے سامنے ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس لحاظ سے قرآن کا جو بات ہم کر رہے تھے کہ ان کی ویب سائلز پہ یہ آنا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کونسی ہے قرآن پاک ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ جب اس وقت تعداد میں دنیا میں زیادہ تعداد جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے مسلمان سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے تعداد کے لحاظ سے انسانی تعداد کے لحاظ سے تعداد بھی ہماری تھوڑی ہے ان سے لیکن زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن صرف مسلمان ہی نہیں پڑھتا قرآن کو دوسرے مذہب کے لوگ بھی پڑھتے ہیں سبحان اللہ قرآن کو صرف مسلمان نہیں پڑھتا اگر صرف مسلمان ہی پڑھتا ہوتا تو ہم تعداد میں تھوڑے ہیں تو یہ تعداد میں دوسرے نمبر پر آ جاتی لیکن یہ سب سے اوپر ہے کیا مطلب کہ قرآن کو مسلم کے علاوہ نون مسلم بھی پڑھتا ہے اور بڑے بڑے نون مسلم قرآن کو تلاوت کرتے ہیں اور وہ اپنے اپنے جدید جو کام ہیں اس کو وہ قرآن سے خرص کر کے ہم سے زیادہ بہت سے ایسے مستشرقین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہم سے بہت زیادہ قرآن کو پڑھتے ہیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں بہت زیادہ قرآن پر رسرس کرتے ہیں بہت زیادہ انہیں قرآن پر تحقیقیں کی ہیں تو کیا اس سے ثابت ہوا کہ ہم مسلمان اگر آج رسوا ہیں آج مسلمان اگر ہم مظلوم ہیں آج مسلمان اگر ترقی میں پیچھے ہیں اور آج کا مسلمان اگر عمل میں پیچھے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رشتہ قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ مضبوط نہیں تو اس لئے ہمیں کوشہ یہ کرنی چاہیے اور ہمیں کوشہ رہنا چاہیے کہ ہم کسی طرح سے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں ایک عدیس شریف میں پڑھ رہا تھا بخارش شریف میں یدیس پاک ہے اور بہت ساری کتب میں یدیس پاک موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے قوموں کو بلند فرماتا ہے اگر آج بھی مسلمان چاہتا ہے میں دنیا پہ بلند ہو جاؤں اور میرا نام ہو جائے دنیا پہ تو آج ہی قرآن سے نشتہ اور ناتہ مضبوط کر لے قرآن کے ساتھ جو جو بھی جڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بلند فرما دیتا ہے یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ اور جو قرآن سے عرق ہو جاتا ہے پھر تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی علامہ اکوار احمد اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث پاک کا ترجمہ اپنے انداز میں کیا تھا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلائی ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے ہم کو دخلائی ہوتا کہتے ہیں درس قرآن ہم نے بلا دیا تو زمانے نے ہمیں رسوا کر کے رکھ دی آخری الفاظ جو قرآن پاک کے ہیں سورہ مبارکہ کے سورہ حاقہ کے فَصَبِّح بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سُو اے پیارے حبیب اپنے عظیم رب کی تسبیح کیجئے سبحان اللہ اپنے عظیم رب کی تسبیح کیجئے کہتے ہیں جب یہ مبارکہ نازل ہوئی تو سرکار نے فرمایا اپنی نمازوں کے رقوع میں پڑھا کرو سبحان ربی العظیم اور جب آئے مبارکہ نازل ہوئی سب بھی بسم ربی کل اعلا تو سرکار نے فرمایا اپنے سجدوں میں پڑھا کرو سبحان ربی العلا اور سرکار نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے جو عظیم کلمے ہیں وہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلا ہے سبحان اللہ اور سب سے بڑا کلمہ کیا ہے وہ سبحان ربی العلا کا ہے اور سرکار نے بخاری شریف میں قدیش سے باق فرمائی فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو چھوٹے سے نظر آتے ہیں لیکن جب میزان لگے گا ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا کلمے چھوٹے سے ہیں بڑے تھوڑے سے الفاظ ہیں لیکن قیامت والے دن تمہارے نامہ عمال میں جب رکھے جائیں گے تمہارا نامہ عمال بڑا وزن ہی ہو جائے گا وہ کلمے پڑا کرو وہ کلمے آپ کو سنا دوں آپ بھی یاد کر لیں اور پڑھ لیا کریں تھوڑے سے ہیں آسان سے ہیں لیکن نیکیوں والے پلڑے میں بہت باری ہیں بخاری کی حدیث پاک سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم میں دوبارہ دور آ دیتا ہوں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم یہ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم فرمایا کتنا ٹائم لگا ہے تھوڑا سا وقت لگا ہے یہ بہت چھوٹے ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری شریف کے فرمایا رب کو بڑے محبوبی ہیں وزن میں بڑے بھاری ہیں اور صحابہ اکرام نے جب یہ حدیث پاک سنی تو کہتے ہیں ان کی زبانوں پر یہ کلمہ پر ہمیشہ ہی جاری رہتا تھا جس کو دیکھو وہ یہی پڑھ رہا ہوتا تھا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ حلاصی آپ سب کو اجازت ہے ازن ہے آپ سب پڑھیں یہ اللہ تعالیٰ اس کا ہم سب کو فیض نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ کل ہمارے نامہ امال میں اس کو ہمارا بھاری وزن بنائے آمین وما علینا اللہ البلاہ الحبی موسیقا 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 موسیقا